بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دو تین اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہو رہی ہیں نمبر ایک وزیر دفاع خواج آصف نے کہا ہے کہ تحریک انصاف پہ بطور پارٹی پابندی لگانے کے لیے غورخوض ہو رہا ہے اور اس میں پارلیمنٹ کی مدد لی جائے گی تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک سیریس پلان ہے اس کے بارے میں آپ کو اکسپلین کرتا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا نکل سکتا ہے اس کی ریمیڈی کیا ہوگی تحریک انصاف کے پاس وہ بھی بتاتا ہوں ان کا پورا پلان آپ کو بتاتا ہوں لیکن ان کا سب سے خطرناک پلان جو سامنے آ رہا ہے اور جو معاشی ماہرین اب کھل کے بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف کا موجودہ پروگرام اب چھوڑ دیا ہے اس حکومت میں اس کا مطلب ہے کہ پاکستان نے دیوالیا ہونا ہے دیوالیا ہونے کے بعد کوئی بھی حکومت الیکشن میں نہیں جاتی ان کا پروگرام یہ ہے کہ ابھی ہم آئی ایم ایف کا پروگرام چھوڑ دیں اور ایک شرلی چھوڑی گئی ہے اس آگڈار کی طرف سے اور وہ یہ ہے کہ ہم ڈالر امنیسٹی سکیم دیں گے وہ کیا سکیم ہوگی یہ ذرا غور سے سن لیجئے گا ڈالر امنیسٹی سکیم یہ ہوگی کہ اگر میں نے بل فرض دو ارب ڈالر پانچ ارب ڈالر یا دس ارب ڈالر اپنے گھر کے تخانے میں لوٹ مار کر کے ڈاکے مار کے اس ملک کا پیسہ چوری کر کے رکھے ہوئے ہیں میں اگر ابھی وہ پیسہ باہر لا کے اور حکومت پاکستان سے وہ تبدیل کرا لیتا ہوں تو مجھے روپیہ مل جائے گا اور حکومت کو ڈالر مل جائیں گے اور مجھ سے پوچھا نہیں جائے گا میں نے یہ ڈالر کہاں سے کمائے کہاں سے چوری کیے لوٹا جائز ہیں ناجائز ہیں حلال ہیں حرام ہیں مجھے کچھ سوال نہیں کیا جائے گا یہ عساق ڈار صاحب ابھی مل کر رہے ہیں اس کے اوپر کہ اگر آئی ایم ایف نہیں آتا تو ہمیں ڈالر چاہیے ڈالر ہم ایسے نکال لیتے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ آٹھ سے دس ارب ڈالر پاکستان میں موجود ہیں جو اس طرح سے حاصل کیے جا سکتے ہیں اب یہ جو سکیم ہے اور جو مجھے تھوڑی سمجھ آ رہی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ چند سیاستدانوں اور جرنیلوں نے اپنا کالا پیسہ وائٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے کیونکہ برے پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ آئی ایم ایف بھی کہہ رہا ہے کہ پلٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر تو پروگرام نہیں چل سکتا دوست ممالک بھی یہی بات کر رہے ہیں اور پیسہ اسی وجہ سے اتنی آسانی سے نہیں مل رہا انہوں نے یہ ترمیان کا طریقہ نکال آئے کہ ایاشی تو ہماری خطرے میں ہے اقتدار ہمارا خطرے میں ہے عمران خان ہمارے لیے خطرہ ہے ہمارے اقتدار کے لیے خطرہ ہے ہماری کرپشن ہماری چوری ہمارے ڈاکوں کے لیے خطرہ ہے ہماری ایاشیوں کے لیے خطرہ ہے تو پھر لڑائی بھی تو ہم نے کرنی ہے تو پیسہ بھی تو ہمیں نکالنا پڑے گا جو اپنی دیواروں میں پیسہ ڈالا ہوا ہے اور دیواروں پر پلستر کیے ہوئے ہیں جو بڑے بڑے گھر میں تجوریوں میں ڈال کیے اور ان کے آٹھ اٹھالے لگے ہوئے ہیں ان تجوریوں پہ پیسہ تو خود رکھا ہوا ہے اچھا جو ملک سے باہر بھی پیسہ ہے وہ بھی پھر منگوا کے وائٹ کیا جا سکتا ہے اس میں شریفوں کا زرداریوں کا بے شمار پیسہ پڑھنے اگر وہ وائٹ ہو جائے وقتی مسئلہ آل ہو جائے جب دوبارہ آئیم ایف کا پروگرام بہال ہوگا جب آئیں گے تو پھر واپس لے جائیں گے ان کے لیے کیا مسئلہ ہے گھر کی اور پھر جا کر عمران خان سائیڈ پی ہو جاتا ہے ان سے کس نے سوال کرنا ہے مانی لانڈنگ کا اور یہی حال ہے باقی جرنیلوں کا بھی تو مجھے لگتا ہے کہ کچھ اس طرح کی سکیم ہے یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنا ہی پیسہ آملہ کے وائٹ کر لیتے ہیں ملک کو ڈالر مل جائیں گے ہمارا پیسہ وائٹ ہو جائے گا سب کا بھلا ہے اس کے بعد آئیم ایف کے پروگرام کی فوری ضرورت نہیں رہے گی دیوالیا بھی نہیں ہوں گے اور ہم آگے چلا سکیں گے معاملات کو مجھے اس طرح کی یہ سکیم نظر آ رہی کیونکہ جب بھی یہ ٹیکس ایمنیسٹری سکیم بھی دیتے ہیں تو یہ اپنے ہی لوگوں کا پیسہ وائٹ کرواتے ہیں تو یہاں بھی مجھے یہ سازش نظر آ رہی ہے اب بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو معاشی صورتحال ہو گئی ہے کوئی بھی حکومت اس معاشی صورتحال میں الیکشن نہیں کروا سکتی تو ان کا بارہ اگرس کو اسمبلی ختم کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے اب مجھے جو سمجھا آ رہی ہے صورتحال کیونکہ بندیار صاحب سہولتکاری پوری کر رہے ہیں کیونکہ ان کو غصہ نہیں آتا کیونکہ انہوں نے توینی عدالت نہیں لگانی اگر یہ صرف زور دبردستی دونس سے کہہ دیں جی بارہ کوئی اسمبلی کی مدت نہیں ختم ہو رہی ہم چلائیں گے اگر یہ کہہ دیں اسمبلی سے ہم نے ریزولوشن پاس کر لیا پوری اسمبلی نے پھر یہ مدت ہم بڑھائیں گے بندیار صاحب نے کسی پہ توہین تو لگانی نہیں ہے کسی کو فورس تو کرنا نہیں ہے نہ وہ کر سکتے ہیں طاقت ان کے پاس ہے بندوکیں ان کے پاس ہیں مزائل ان کے پاس مہینہ صرف گزارنا ہے مہینے بعد آ جانا ہے قاضی نے ستمبر میں دو تین مختلف کام ہو سکتے ہیں اسی اسمبلی اور اسی کابینہ سے تحریک انصاف پر پابندی لگا کے سپریم کورٹ جو قاضی لیڈ کر رہا ہوگا اسے توسیق کروالی جائے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگ گیا بطور جماعت اور ساتھ ہی الیکشن کروالی جائیں خالی اس سے ہی بہت زیادہ فرق پڑ جاتا ہے جب آپ کا انتخابی نشان ختم ہو جاتا آپ کو انتخابی نشان چینج کرنا پڑے گا آپ کو نام چینج کرنا پڑے گا اسی سے بہت بڑا ڈینٹ پڑ جاتا ہے ووڈ بینک پر کیونکہ ہمارے ہاں لٹرسی لیول اتنا اچھا تو ہے نہیں اب صورتحال کیونکہ واضح ہو رہی ہے کہ یہ ہر طرح سے اپنا اقتدار بچانے کے لیے پاکستان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں ابھی جو ریپورٹ آئی ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ جتنے بھی اشاریہ تھے پاکستان نے اس میں منفی کرکردگی دکھائی ہیں جو بھی اشاریہ دیکھ لیں لارڈ سکیل منیفیکشنگ دیکھ لیں یعنی کسی طرف بھی آپ چلے جائیں وہ منفی میں گیا ہے گروت بھی آپ کی منفی میں یہ ہو سکتا ہے منفی گروت ہے دو فیصد کم از کم منفی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے جب فائنل فگر آئیں گے تو تو عمران خان کی جو فائنل فگر آئے ہیں گروت کی ان کا جو آخری سال تھا وہ ساڑھے شی فیصد ہیں ساڑھے شی فیصد سے گروت منفی لیول پہ چلی گئی ہے دوسری طرف ملک دیوالیا کرنے پہ جا رہے ہیں اور اب بھی اپنا پیسہ وائٹ کرنے کی سکیمیں نکال رہے ہیں اس طرح یہ ملک چلایا جا رہا ہے دوسری طرف جو تحریکی انصاف کو نہیں چھوڑے گا جو تحریکی انصاف کو خیرباد نہیں کہے گا جو پریس کانفرنس نہیں کرے گا بائی دوئے اب عدلیہ بھی یہ کہہ رہی ہے رو رہے ہیں بچارے ججیز بھی ان میں بھی کوئی تپڑ نہیں ہیں پھر اسطیفہ دو گھر چلے جاؤ اللہ کے بندو کہ جی آپ پریس کانفرنس کر دیں تو آپ کو چھوڑیں گے ورنہ تو ہم نے آپ کو چھوڑا وہ پھر پکڑ لیں گے یہ کہا جا رہا ہے عدالتوں میں بے بس ہی ہے ججیز کی ظاہر ہے کہ انہیں بھی چھوڑ کے خود ہی سوچ لینا چاہیے کہ کم از کم جو یہ کام کر رہے ہیں یہ درست نہیں ہے بہرحال تو اس صورتحال میں دھمکیاں دی جا رہی ہیں جو لوگ نہیں چھوڑ رہے ڈٹے ہوئے ہیں جیل میں ماری ماں بہن بھیٹی کا ریپ کر دیں گے انہیں پکڑ لیں گے ان کے کپڑے اتار دیں گے اس طرح کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں ایسے ایسے مظالم کی داستانیں یقین مانیں آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے سن کے ابھی تو یہ ہو زیادہ جبر کا معاول ہے نا میں آپ کو ان کا اگلا پلان بھی بتا دیتا ہوں تحریک انصاف کیونکہ ایک نظریہ ہے اور یہ جانتے ہیں ستر اسی فیضت لوگوں کا ایک نظریہ بن چکا ہے اس کے لیے ایک بڑا کمپریینسیف پلان بنایا گیا ہے مساجد کا استعمال میں بات نہیں کر رہا فوج یہاں چند ناجائز جرنیل یہ ظلم کر رہے ہیں آپ کے اوپر فوج نے ہمیشہ ایسے نہیں کیا یاد رکھیں یہ جو اب ہو رہا ہے اس کا ماں بہن بیٹی کے حوالے سے ہو رہا ہے بی بی سی بھی لکھنے پر مجبور ہو گیا بی بی سی اردو کہ عورتیں کہتی ہیں ہمیں کسی چیز سے اتنا مسئلہ نہیں ہوا لیکن یہ جب آگے سے کہتے ہیں نا کہ تم اگر اچھے گار کی شریف ہوتی تو تمہیں اتریاج کرنے باہر نہ نکلتی یعنی یہ آرڈر دیئے گئے ہیں اوپر سے کہ عورتوں کو پاکستان کی سیاسی سسٹم سے باہر کرو یہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہیں اور تحریک انصاف کی یہ سٹرنٹھ بن گئی ہیں ان کو باہر کرو سسٹم سے تو ان کا پلان یہ ہے کہ ایک تو مساجد کا استعمال کرنا ہے اور اب میین سٹریم میڈیا کی ازادی کو بھول جائیں یہ فیصلہ ہو گیا ہے اوپرے لیول پہ کہ ازادی یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ ہمارا اقتدار چلا جائے گا ازادی تھی تو اب میڈیا کو اگلے پانچ دس سال کنٹرول میں رکھا جائے گا اس کنٹرول کے ذریعے عوام کی برین واشنگ کی جائے گی مسلسل عمران خان کو ویلند دکھانا ہے ہسٹری میں بھی تاکہ عمران خان بطور ویلند گنا جائے کہ اس نے پاکستان کو نقصان پہنچایا تھا اس کے لیے پولوں میں بچوں کو خاص ٹورز اور ان کی برین واشنگ کے لیے پلان بنایا جا رہا ہے ان کا کریکلم ان کے پیپرز اس طرح کے آئیں گے کہ صرف بینظیر نوازشریف یا ان جرنیلوں کی بات ہوگی عمران خان کا ذکر اگر ہوگا تو نیگٹیف وی میں ہوگا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس قدر ڈیٹیل میں جا رہے ہیں لیکن ان کو پتا نہیں ہے کہ ایسے نظریہ ختم نہیں ہوتے عمران خان تین نسلوں کو یہ نظریہ یاد کروا چکا ہے کہ قانون کی بالا دستی ہونی چاہیے ہم کسی بھرونی قوت کے کہنے پہ ملک نہیں چلائیں گے ہم کسی کی جنگوں میں نہیں جائیں گے پاکستان میں ہر کسی کو برابری کے حقوق ملنے چاہیے یہ نہیں کہ ایک چھوٹا سا جزیرہ امیر لوگوں کا الادہ ہو اور غریب لوگوں کا ایک سمندر الادہ ہو یہ لوگوں کو یاد ہو چکے اذبر ہو چکے ہیں لوگ ریاستہ مدینہ چاہتے ہیں لیکن لبرل سیکلر اور یہ چند جرنیل جو لبرل سیکلر ہیں ان کو ریاست مدینہ کے نارے سے شدید نفرت ہے یہ ہے ایسا لڑائی کی وجہ اور یہیں پہ سارا گنٹیسٹ چل رہا ہے دیکھتی ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے یہ ملک کو دیوالیا کرنے جا رہے ہیں کیا ایم ایف کے پروگرام کی بگر ہم نے دیوالیا ہونا ہے دیوالیا ہونے سے کچھ اور چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ کاروباری جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سٹاک مارکٹ میں جو اعتماد کی فضاء ہے وہ ختم ہو جاتی ہیں بیرونی جو سرمایہ کاری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے جو ریمیٹنسز ہیں جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں لوگ اب ہنڈی حوالہ زیادہ استعمال کر رہے ہیں کیونکہ وہاں ریٹ زیادہ بہتر مل رہا ہے دس پندنہ روپے پارہ آپ کو کرنسی کے جو ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا کوئی اور کرنسی وہ مل رہا ہو تو زائرہ لوگ ہنڈی حوالہ استعمال کریں گے ہنڈی حوالہ بڑھ رہا ہے یعنی ملک کو ہر طرح سے نقصان پہنچ رہا ہے صرف چوروں کو بچانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے صرف اپنی پچھتر سال کی ناجائز حکمرانی اپنا ناجائز اقتدار بچانے کے لیے یہ کیا جا رہا ہے یہ یاد رکھیے گا کہ عمران خان نے صرف بات کی تھی کہ الیکشن ہو اور اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ میرے حکمہ الیکشن ہو اس نے کہا صاف شفاف الیکشن ہو اور اس کے بدلے اس کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے تو اب آتی ہیں آخری چیز کی طرف یہ تحریکی انصاف کو کل ادم قرار دینے کی بات کرتے ہیں آئین بلکل واضح ہے کہ کل ادم کسی جماعت کو کرنے کی فائنل آتھارٹی سپریم کورٹ ہے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کا پلان ہے کہ قاضی کی آنے کے بعد یہ ہوگا کہ عمران خان کو یعنی اس کی پارٹی کو کل ادم قرار دیں اور قاضی تو سیکھ کر دے فیصلی عمران خان آرام سے نئی پارٹی بنا لیں گے انہیں کچھ ٹائم ویٹ کرنا پڑ جائے گا اس طوران وہ اپنا سکسیسر بھی تیار کر لیں گے کیونکہ اب تو کھوٹا جو ہے وہ کھرا وہ سب واضح ہو جائے گا نا اس جبر کے بعد جو بچ جائے گا وہ حقیقی وہ بندہ ہوگا کہ وہ کوئی بھی عمران خان کی نظریہ کے ساتھ چل سکتا یہ بات واضح ہو جائے گی ایسی صورتحال میں تحریک انصاف کے لیے بھی اور عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا کہ ایسی جماعت کھڑی ہو جائے گی جو کسی کی بے ساکھیوں پر نہیں ہوگی اور اگر ابھی یہ پابندی لگاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ موجودہ سپریم کورٹ کتنی بھی کمپرمائز کیوں نہ ہو جماعت پہ پابندی کے حق میں زیادہ تر ججز سوائے کاضی کے ایون دوسرے گروپ کے ججز بھی کسی سیاسی جماعت پہ پابندی کے حق میں نہیں ہوں گے اتر من اللہ نہیں ہوں گے میں یقین سے کہہ سکتا ہوں باقیوں کے بارے میں ابھی کنفرم نہیں ہے لیکن اتر من اللہ جیسے جج جو دوسرے کیمپ میں ہیں کاضی کے وہ بھی جماعت پہ پابندی کے حق میں کم از کم ووٹ نہیں دیں گے تو آپ کو سپریم کورٹ واضح طور پر یہ کرتی نظر آئے گی مجھے جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بندیار صاحب کا بنیادی بیسک سٹینڈ ہے کہ میں کوشش یہ کروں گا کہ بارہ جب اسیمبلی کی مدد ختم ہوتی ہے یہ ختم ہو ان کو رکنے مت دیا جائے دوسرا وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ نجائز اگر پارٹی پہ کسی پہ پابندی لگائی تو ہم اس کے رستے میں بھی رکاوٹ بنیں گے تاکہ اگلے الیکشن تک ایک سمودھ ٹرانزیشن ہو جائے اور یہ سب پلان فیل ہو گیا تو ستمبر میں قاضی کے آتے ہی عمران خان کو فائنل سزا دے دی جائے گی اس کی اپیلوں میں ایک اسلامباد ہائی کورٹ ہوگی وہاں بھی اپنا بیٹھا ہوا ہے لیکن اینڈ میں یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ جس قدر برہم قوت انہوں نے استعمال کی اپنے لوگوں کے خلاف اس سے ثابت ہوتا ہے جو لوٹی دولت ہے وہ برامد اس لیے نہیں ہوئی کہ سب نے مل کے کھایا ہے جس قدر طاقت یہ استعمال کر رہے ہیں ان کے پاس اتنی طاقت ہیں اور عمران خان یہی کہتے ہیں کہ طاقت ان کے پاس تھی نیب ان کے کنٹرول میں تو یہ چاہتے ساری لوٹی دولت برامد ہوتی اور آج پاکستان کے سارے مسئلہ حال ہو چکے ہوتے ہیں کہ کنوں نے نہیں کیا یہ آپ سمجھنا مشکل نہیں ہے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہیں اللہ پاکہ سب کا حمی و ناصر ہو آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ